اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملکی معاملات پر قومی قیادت کے اتحاد کا مظہر ہے تفصیلات سیف ریپورٹر رضا عبد مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں ملک کی موجودہ صورتحال میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کیا اہمیت ہے آئیے سوال سے بات کرتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے اس طرح ہے کہ میری اپنی نظر کے مطابق میرا جو اپنا وہ ہے سوچ ہے اس کے مطابق تو ابھی پاکستان کی آلات آپ دیکھ رہے ہیں جن آلات سے ہم گزر رہے ہیں آمیں سب کو ایک میس پہ آکے ایک ٹیبل پہ آکے سوچنا چاہیے چاہے آپ پوزیشن ہوں چاہے گورنمنٹ ہو دونوں کو سوچنا چاہیے جی بالکل آپ نے دیکھا کہ تمام پارلیمنٹ کا تمام لوگوں کا یہی ایک مقصد ہے کہ الیکشن اکھٹھے ہوں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہو یا صبح اسمبلی کے تو اس سلسلے میں کل کرادات بھی پیش کی گئی اور ہمارے جو اہمینے بلوچوستان عوامی پارٹی کے خالد مقصد صاحب نے پیش کی تو اس حوالے سے بلوچوستان عوامی پارٹی اس کے حمایت کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے کہ الیکشنیں کھٹے ہونے چاہے جی قومی سلامتی کا اجلاس ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کری ہے کیونکہ دیکھیں جی الیکشن کے لیے تمام اسٹیک اولڈرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے وہ بریف کریں گے کہ اگر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ویلکم کریں گے کہ الیکشن ہو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانو عوام کی جانو مال کے افاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے دیکھیں جس طرح آئین قانون کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو اس میں کوئی اور بات تو ہے نہیں لیکن پتہ نہیں یہ حکومت کسیس میں یہ ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی الیکشن ایک ایسیس میں ہونا چاہیے دیکھیں جب آئین قانون کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ماننا چاہیے ہم نے اس کو فالو کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اب اجتماعی شعور کو بروے کار لا کے اور سارے کٹھے بیٹھ کے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ سارے فریقین کو کٹھے بیٹھ کے اس گرداب سے نکلنا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو بھی کٹھا ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی ساری قوتوں کو مختدر حلقوں کو اور جو ہے وہ اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کے پاس جانے کے لیے دیکھیں سیاسی لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں عوام کے پاس جانے میں کوئی آر نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہے اور یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ سب اکٹھے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتر حل نکلے اور سارے الیکشنری کٹھے ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے دیکھیں یہ جو صورتحال اداروں میں جو ٹکراؤ اس فقط پیدا ہوا ہے یہ ملک کے لیے بھی اس اسمبلی کے لیے بھی اور ہمارے ساتھ جو ادارہ ہے یعنی سپریم کورٹ اس کے لیے بھی یہ نیک فال نہیں ہے نیک شکون نہیں ہے اور اداروں کا استحکام یہ ملک کے لیے از حد ضروری ہے افراد کا نہیں اداروں کا حراقی نے پارلیمنٹ کی متفقہ رائے ہے کہ اداروں کا آپس میں بیٹھ کر کوئی لاحی مل طے کرنا انتہائی خوش آئند ہے کیمرہ میں عبدالرزاق کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد